ایک خبر دیں آپ کو کھیل کے میدان سے اہم یہ خبر ہے نسیم شاہ کندے کی انجری کا شکار ہو گئے ہیں ورلڈ کپ میں شمولیت سوال یا نشان بن گئی ہے نسیم شاہ کے کندے کا دبائی میں سکین کرایا گیا ہے نسیم شاہ ورلڈ کپ کے علاوہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہو سکتے ہیں سیری لنکا سے واپسی پر دبائی میں نسیم شاہ کا کندے کا سکین کروایا گیا ہے اور یہ خبر ہے بہت اہم خبر ہے کہ نسیم شاہ کے کندے کا دبائی میں سکین کروایا گیا ہے نسیم شاہ ورلڈ کپ کے علاوہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہو سکتے ہیں نسیم شاہ ایشیا کپ کا میچ کھیل رہے تھے جس میں وہ انجری کا شکار ہوئے تھے اس کے بعد انہیں میچ سے باہر ہونا پڑا تھا شری لنکا کے خلاف جو میچ تھا اس میں نسیم شاہ ٹیم کو اویلیبل نہیں تھے اپنی انجری کی وجہ سے اور اب ان کی انجری کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کندے کی انجری کا شکار ہے اور ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے وہ باہر ہو سکتے ہیں نسیم شاہ پاکستانی ٹیم کے بہت ہی ٹاپ کے بولر ہیں اور ہمیشہ سے ٹیم کو جو میچز جتوانے میں نسیم شاہ کا بڑا کردار رہا ہے اور ہمیشہ سے جو افغانستان کے خلاف ان کی پرفارمنس ہوتی ہے اور بہت زیادہ ان کو سراحہ بھی چاہتا ہے تو یہ بڑی انفورچنیٹ خبریں آ رہی ہیں نسیم شاہ کے حوالے سے کہ وہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر بھی ہو سکتے ہیں کندے کی انجری کا وہ شکار ہے ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں ان کی شمولیت اب سوالیہ نشان بن گئی ہے دوبائی میں ان کی کندے کا سکین کر آیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سے باہر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ حارس رو بھی بیمار ہوئے تھے انہیں بھی ریسٹ دیا گیا تھا وہ بھی انجری کا شکار ہوئے تھے چودری اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ڈیٹیلز دے لیتے ہیں چودری اشرف خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں کیا واقعی انجری ان کی اتنی سیریس ہے کہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے اب وہ دی بلکہ ایسا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ سے پہلے بڑا دسکہ ہوا ہے کیونکہ نسیم شاہ کے بعد وہ پاکستان کے اصل جو شینشاہ افریدی کے ساتھ تو ان کی بے سریف جوڑی تھی لیکن بھارت کے خلاف جب میچ کے دوران وہ گرے تھے ان کی انجری کندے پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو اگلے میچز کے لیے ڈراپ کر دیا گیا تھا بقائدہ طور پر ان کو جب کلمبو سے واپس وہ آئے ہیں پاکستان آئے ہیں تو دبائی میں ان کا سکین کروایا گیا مکمل طور پر ان کا میڈیکل ٹیسٹ وہاں پہ کرائے گئے ہیں تو جس میں ان کے کندے کی جو انجری ہے وہ بڑی سندیدہ نویت کی زامنے آئی ہے سامے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ جیساہ شینشاہ افریدی کا لندن میں علاج کروایا گیا تھا ان کے گھٹنے کا ایسی طرح اب شینشاہ نتیم شاہ کا بھی انگلینڈ میں علاج کروایا جائے گا لیکن یہ بات بڑی ضرورت ہے کہ اب وہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کے سکوارڈ کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو کم از کم چھے ماہ کے لیے انٹرنیشن کرکٹ سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے اگر وہ چھے ماہ تک رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیم نے نوازہ کے انڈ میں اسٹریلیا کا دورہ کرنا ہے اس میں بھی نسیم شاہ کی صدمات حاصل نہیں ہوں گی یہ پاکستان کو ورلڈ کپ پہ پہلے ایک بڑا ضجکہ لگا ہے اب کبھی امکان یہی ہے کہ زمان خان پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے سمو سکوارڈ ان کی جگہ پہ وہ شامل ہوں گے سیئی چودیشف یعنی نسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ میں زمان خان ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے میں انہوں نے اوڈی آئی میں بہت اچھا ڈیبیو بھی کیا ہے چودیشف حارس روو کے حوالے سے بھی خبریں تھی اور سلمان کے حوالے سے بھی خبریں تھی وہ بھی انجرڈ ہوئے تھے ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل ابھی چھوٹی دیر ٹیم میڈیکل ڈاکٹر سے میری بات جب ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ محمد جو حارس روو ہے وہ اب مکمل طور پر فٹ ہیں اور جب پاکستان میں آئیں گے وہاں پر ان کے آخری ٹیسٹ کیے جائیں گے لیکن وہ مکمل طور پر صحیح کیاب ہے کیونکہ ان کے صرف دائیں طرف پٹھے کا پسلیوں میں کھچا ہوتا تو اب وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں جو جانتا کہ آپ نے سلمان علی آگاہ کی بات کی تو ان کے جو چھرے پر چار سیچز لگے ہیں ان کی جو وہاں پر سوجن تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے لیکن وہ بہترین ہیں میڈیکل رمپورٹ ان کے مطابق سے وہ فٹ ہیں ٹھیک ہے چودری اشتر بہت شکریہ آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے نسیم شاہ کے کندے کا دبائی میں سکین کر آیا گیا اس سے پہلے جو ہمارے فاسٹ بولر ہیں شاہین شاہ فریدی وہ بھی شکار ہوئے تھے انجری کا اور گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے اس کے بعد پی سی بی نے علاج کے لیے انگلینڈ بھیجا تھا اور وہاں پر ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی واپسی ہوئی تھی اور اب اسی طرح کی خبریں ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے نسیم شاہ بھی اب ٹیم کو اویلیبل نہیں ہوں گے اور ورلڈ کپ میں ان کی شمولیت اب مشکوک ہو گئی ہے ان کی انجری سویر ہے یہ کہنا ہے ڈاکٹرز کا جو دوبائی میں سکین کروایا گیا ہے تو بہت انفورچنیٹ خبریں ہیں مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس تجزیہ کار ہیں اسلام علیکم مرزا صاحب مرزا صاحب اچھی خبریں نہیں ہیں جس طرح شاہی نافریدی انجری کا شکار ہوئے اور اب نسیم شاہ بھی کہا جارے کہ ایک سال کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے آفیشل ورزن سامنے نہیں آیا اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کیونکہ کل نسیم شاہ دوبائی کے ایک ریسٹورنٹ میں بھی کھانا کھانے گئے تھے وہ دوبائی میں سری لنکا سے دوبائی آ رہے تھے اور پھر وہاں سے پاکستان آنا تھا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دھٹکا ہوگا کہ آپ کا پیس اٹیک جس میں حارس رہو شاہین شاہ فریجی اور نسیم شاہ چامل ہے اس میں سے اگر ایلی آپ کا کم ہوتا ہے تو اس سے مخالف ٹیم پر ایک جو نفسیاتی باجہ خان کو برطری حاصل ہوتی وہ نہیں ہوگی اور میں تمہتا ہوں کہ خلالیوں کا لوڈ منیجمنٹ کرنا ٹیم منیجمنٹ کا کام ہے کس طریقے سے منیج کرتے ہیں آپ دیکھیں شاہین آفریجی کے ساتھ انہوں نے چاہ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اس نے اپنا ڈیلیو کیا انٹرنیشنل اور دوہزار اور مرزا صاحب شاہین شاہ فریجی جب انجری کے بعد دوبارہ واپس آئے ہیں تو ان کی لائن اور لیندھ ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ بھی رہی ہے اس طرح سے وہ فارم میں نظر نہیں آیا جو اس طرح وہ پہلے بالنگ کراتے تھے تو اس طرح انجری کے بعد ایک پلئر کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی سفر کرتی ہے اور اس پر افیکٹ بھی آتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ شاہین شاہ فریجی جب لاسٹر ورلک کپ کا فائنل کھیل لے دے تو پھر دوبارہ زخمی ہوئے اور پھلی کہا گیا کہ وہ پھلی ریکاور کر چکے ہیں لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ان کی ریکاوری میں کچھ فلوز رہ گئے ہیں اور آپ دیکھیں نا ایک سال تک وہ کرکٹ سے باہر رہے اب اگر نسین شاہ کے بارے میں یہ اقتلاء آ رہی کہ وہ بھی اقتلاء باہر رہیں گے تو پھر پاکستان کرٹ کے پاس کیا چیز ہے ان کا سبسٹیٹیوٹ کون ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا ہمارے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ ہے نہیں مرزا صاحب ہمارے پلیئرز اتنے اچھا کھیلتے ہیں فاسٹ بالنگ اٹیک ہے پیسٹر سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انجری سے بچنے کے لیے کہ ان کو سکھایا نہیں جاتا ان کی پروپر ٹریننگ نہیں کی جاتی کیا آپ نے انجری سے بچنا ہے کھیل کے دوران یہ دیکھیں مسلسل کرکٹ کھیلنے سے بھی ہوتی ہے اور پھر لگتا ہے نسیم شاہ نے کہیں ڈائل وائز کی ہے جس طرح شاہین شاہ فریجی نے ڈائل کی تھی وہ تو خیر بہتر ہو گئے لیکن لگ یہی رہا ہے کیونکہ اور ان کو بتانا چاہیے آپ کے ساتھ ایک فیزیو تیرپسٹ ہے ٹرینر ہے وہ ساری چیزیں بتاتے ہوں گے ان کو دیفنٹی ایسا تو نہیں ہے لیکن آپ انجری بتا کر تو نہیں آتی اگر نسیم شاہ کو انجری ہو گئی ہے تو جو ورلڈ کپ کھیلنے والی نو تیمیں بڑی خوش ہوں گی کیونکہ پاکستان کا ایس فاس بولر اگر ورلڈ کپ میں ایکشن میں نظر نہیں آئے گا فاس بولر پر چودہ اکتوبر کو پاکستان کا بھارت سے جو احمد آباد میں مقابلہ ہے اس مقابلے میں اگر نسیم شاہ نظر نہیں آئیں گے تو اس سے مخالف تیموں پر جو سائیکلوجیکل پریشر تھا وہ کم ہو جائے گا ان پر سے بلکل بہت شکریہ مرزا اکبال بیگم آرستان موجود تھے پریشر جو ایک بیلڈنگ کا کام ہوتا ہے پریشر ٹیکٹکس کا جو کام ہوتا ہے یقیناً اس سے تو تھوڑا فرق پڑے گا جو چودہ اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا ایک بار پھر میچ ہوگا بھارت میں یہ میچ ہوگا ہے حمد آباد میں اور ان میچے کے لئے درسیم شاہ تو آبیلیبل ان کو نہیں ہوں گے یہ بہت بڑا دھچکا ہے علی ورلڈ کا بلکل وہ دھچکا تو ہے